اللہ نے اپنا کلام اسی لئے بھیجا ہے کہ ہم رستہ نہ بھٹکیں انسان پہلے بھی کئی بار گمراہ ہو چکا ہے سرات مستقیم چھوڑ کے چھوٹے خداوں کی عبادت کرنے لگا لیکن اللہ بہت قریم ہے اجلت نہیں کرتا اپنے بندوں کو سزا دینے میں قرآن پاک نازل فرما کر اس نے ہم پر رحم کیا ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں